اسلام علیکم دوست یہ سچ ہے کہ کچھ الفاظ دل کو بدل دیتے ہیں اگر کچھ ایسے ہی الفاظ آپ سنچاتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کے لئے ہیں کبھی کبھی ہماری چک اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے نہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہ کرتی ہو اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کرے گے ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے دل خالی ہو جاتا ہے ہر جذبات سے دوستو باد وقت کچھ لوگ جاننے اور سمنے کے باوجود صرف رشتے کو قائم لکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے کچھ توفانوں کو اپنے اندر قید کر لنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے دوستو کیونکہ وہ باہر آتے ہی تو بہت کچھ تباہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہزار تسلیوں اور لاکھ تلاسوں سے بڑھ کر صرف تین لفظ حوصلہ دیتے ہیں یہ جب کوئی اپنایت سے کہے میں ہوں نہ لوگ عجیب ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں رابطے توڑ دیتے ہیں کچھ لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں اوپر سے خاموش اندر سے پوری کتاب پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں دوستو تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں بہت مضبوط ہوں میں یہ دنیا جانتی ہے بہت کمزور ہوں میں یہ صرف میرا آدھا جانتا ہے تنہای ایک خطرناک نشاہ ہے جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میرے ناگ چھوڑ دیتا ہے دوستو راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں اگر ہم کہنے کی بجائے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں یہ کہنا شروع کر دیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں بھی کلم ہوتی ہے تو ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ کی فکر ہو جائے گی اور دوستو اپنا خیار تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیار رکھا کریں جن کا کوئی خیار نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامیم آسے سے موسیقی